دوستو رموشکار آداب ستسری اکاد نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے اپنے ملک میں پیگسیس کو لے کر بہت ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں بہت سارے کھولا سے ہو چکے ہیں ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن ہم جو مدے اُبھر کر آئے ہیں ہم اس کی آشنات یا پڑتال کریں گے ہمرا یہ کہنا ہے کہ جو اس مدے کا اس پورے پرکرن کا جو انرسٹیگیشن یعنی پڑتال کرنے والی جو سنستائیں ہیں جس میں دنیا کے بڑے آخوار ہیں اور کچھ ایجنسیز بھی ہیں کچھ آگنیجیشنز بھی ہیں جیسے امنیسٹی انٹرنیشنل ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے کئی مہادیتوں میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں تو یہ جو ایک بار بار بات کہی جا رہی ہے اپنے دیش میں کہ بھارت کی سرکار کو موجودہ جو سنست کا سطر ہے اس کو ڈریل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جان بوچ کر اپنے دیش میں یہ خبر پھیلائی گئی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کو بالکل سمجھنا چاہیے کہ یہ خبر بھارت سنٹرک نہیں ہے انڈیا سنٹرک نہیں ہے یہ اس کا ایک پورا انٹرنیشنل یا ویشوک اس کا فلک ہے جس طرح سے بہت ساری جاسوسی بہت سارے اس طرح کے کام ویشوک اس طرح پر کیے جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اب جیسے اسرائیلی جو نسو کمپنی ہے وہ ویشوکے انیک دیشوں کو یہ سپائی ویئر پیشتی ہے اور اس کے مطابق چالیس پہنٹالیس ملک اس سوچی میں شامل ہیں اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ یورپ کے بھی ملک ہیں اور دوسرے مہادویپوں کے بھی دیش ہیں لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں ایسے بھی تو اخوار ہیں ایسے بھی تو ڈیمکریٹک جو فورمز ہیں جو اس بات کی بھی پرتال کرتے رہتے ہیں کہ معنوہ دکاروں کا اس طرح نہ ہو اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے اخبار اس میں بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں پویتر ہیں لیکن اب دنیا کا ایک بہت مشہور اکبار ہے واشنگٹن پوسٹ گارڈین ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور جو ایجنسیز ہیں میڈیا ایجنسیز ہیں اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ بھارت میں بھی دوائر ہے جو ایک نیوز پورٹل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ان لوگوں کے انویسٹیگیشن اور جو اس کے پارٹنر رہے ہیں ان کی خوض پرتال کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے بقاعدے فورنسک پرتال کرائی گئی ہے فون کی ٹیلی فون کی اور یہ پایا گیا ہے کہ واقعی انفیکٹ جو جو سپائی ویئر ہے وہ انفیکٹ کیا ان کے ٹیلی فون کو اب یہ جرور اس میں ایک پرشن ہے کہ کتنی ہیکنگ ہوئی تو کتنے ویوری کٹھے کیے گئے یا کیول وہ لسٹیٹ فون تھے وہ ایک الگ بھی بات ہے وہ ایک تکنیکی بھی بات ہے لیکن دوستو ہم آج جو سب سے بڑا پرشن جو اپنے ملک میں ہے جو خاص کر میل سٹیم میڈیا جو ٹی وی پورم ہو یا ہندی انگریجی کے بڑے اخوار ہوں جو ایک طرح سے بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں جو سرکار کہہ رہی ہے لگ بگ وہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنسط کے سطر سے این پہلے جرور سرکار کو بدنام کرنے کے لئے کیا گیا ہے بھارتی پردان منطری کی جو ویشفک چھوی اتنی شاندار ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لئے اس کو خراب کرنے کے لئے کیا گیا ہے ہمارے مانی گری منطری نے بھی اس طرح کا بیان دے دیا اور تو اور پردان منطری نے تو یہ کہہ دیا کہ بھارت کی سرکار میں جو دلیت او بی سی اور بہلا سماج سے سمودائے سے جو اتنے سارے منطری شابل کیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا بابیلہ اٹھا کر اس طرح کی باتوں کو پرشور شرابہ کر کے ان کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے کچھ اس طرح کی بات کہی گئی اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کے اتنے سارے سنگٹھن میڈیا آرنیزیشن جو بہت ریپیٹیڈ ہیں جن کی پوری دنیا میں بہت شاندار چھوی ہے تو آخر یہ بھارت کی سنسط کو دھیان میں رکھ کر تو یہ خلاصہ نہیں کر سکتے یہ انڈیا سینٹرک تو نہیں ہے اس میں بہت سارے ملکوں کی کا نام آ رہا ہے ہم ان ملکوں کے بارے میں نہیں جائیں گے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کی بہت سرکار نے واقعی ہائر کیا ہے لیکن اگر بھارت سرکار نے یہ جاسوسی نہیں کرای توientras تو پھر یہ بہت بڑی ذیمہ داری ہے اور میں تو بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کی بھارت سرکار نہیں کیا ہے جیسا اس میں بھارت سرکار بھی کہہ رہی ہے تو اگر کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں استعمال کیا کلپنا کیجئے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ انہوں نے سنسط میں یہ ساپ شبدوں میں نہیں کہا کہ وہ پیگاسیس کے کسٹمر ہیں یا نہیں ہیں وہ نسو کے کسٹمر ہیں یا نہیں ہیں اس بارے میں بلکل صفائی نہیں ہے سرکار کی طرف سے دیے جانے والے بیان میں لیکن اگر واقعی سرکار کا اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے تب تو پھر سرکار پر ایک بہت بڑا رول ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے آ جاتی ہے کہ وہ اس بات کی جرور پڑتال پھر وہ کرائے کہ آخر وہ کون سی سرکار ہے جو بھارت کے لوگوں کی بھارت کے پترکاروں کی بھارت کے بیپکشی نیتاؤں کی اور بھارت کے منتریوں کی کیونکہ کچھ منتریوں کا بھی نام اس میں آ گیا ہے اور اس میں تو ایک ایسے منتری ہیں جن کے گھر کے اور ان کے آفیس کے دست ادھیک فون اس لسٹ میں ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب اگر سرکار واقعی انوالو نہیں ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں انوالو اس کو ہونا چاہیے ہماری سرکار کیوں انوالو ہوگی بھلا لیکن اگر وہ انوالو نہیں ہے تو پھر اس کو اس بات کی پرامانکتہ بلکل دیشواسیوں کے سمکش تامنے لانی چاہیے کہ کون ہے جو این ایس او کو ہائر کیا این ایس او سے قرار کیا اور اس کے اسپائی ویئر پیگسس کو اس نے ہائر کیا اس کو اس نے استعمال کیا آخر وہ کون سرکار ہے سرکار کا ماہ اس لیے نام لے رہا ہوں دوستو سرکار شبد اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ این ایس او جو اسرائیلی آرگنیجیشن ہے وہ کمپنی بار بار کہتی ہے کہ وہ کسی بھی دنیا کی نیجی سنسطہ کو یہ اپنا جو اسپائی ویئر ہے نہیں بیشتی ہے اس کو یہ نہیں دیتی ہے یہ ٹیرریزم اور اپراد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صرف وہ سرکاروں کو بیشتی ہے یعنی ملکوں کی سرکاروں کو بیشتی ہے ملکوں کی سرکاروں کو بیشتی ہے اور ہماری سرکار کہہ رہی ہے اگر ارادہ وہ جاہد کر رہی ہے منشاہ جاہد کر رہی ہے اس طرح کا اس کا کہنا ہے پراکاران تر سے کہ نہیں اس نے بالکل استعمال نہیں کیا تو پھر کس نے استعمال کیا یہ سب سے بڑا یقشہ پرشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھارت سرکار کو ایک ایسی انکوائری انسٹیوٹ کرنی چاہیے جس کی نسبکشتہ پر پوری دنیا میں کوئی سندے نہ ہو اور وہ جاہد ہے اگر آپ کہیں گے کہ آپ پولیس کر لے اور یہ کر لے تو وہ تو سمبو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں پولیس پر کتنے سوال اٹھ رہے ہیں خاص کاراج کے دور میں تو وہ سمبو نہیں ہے اس لیے ایک بہت ہائر لیبل اس کے لیے انکوائری جرور سوچی جانی چاہیے اور جس میں آئی ٹی ایکسپرٹ سو دیش بیدیش کے جو واقعی اس کی پرتال کر سکیں کیونکہ بہت ساری ٹیلی فونوں کی جانچ کرنی پڑے گی اور جو آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں گے ٹاپ لیبل کے وہ تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کوئی سپائی ویئر اگر انفیکٹ کیا ہے کسی بھی فون کو تو وہ کیسے اس کی پرتال کریں یہ سب چیزیں عام آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا تو ایک تو یہ مہمودہ سامنے رکھنا چاہتا تھا اور دوسری بات دوستو کہ سرکار سرکار کا اگر اس میں کوئی رول نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ ابھی تو شروعات ہے آج صدن کی کاروائی منگلوار کو پچھلے میں نے دیکھا کہ نہیں وہ پائی پوری لوگ سبا کی تو کم سے کم سنسد کی کسی بھی آگے اگلے کسی دن میں ساپ شبدوں میں سرکار کو کہنا چاہیے بیان دینا چاہیے کہ اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس نے نسو کو کبھی قرار نہیں کیا اس نے بیگاسس کو کبھی ہائر نہیں کیا یہ بلکل سفید ڈھنگ سے بلکل بلیک اینڈ وائٹ میں یہ سامنے آ جانا چاہیے اگر یہی سچ ہے تو اور تیسری بات جو میں آج آپ کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں پردان منتری جی نے اور گری منتری جی نے کہیں ہیں خاص طور پر خاص کر پردان منتری جی نے جب کہا جب بلکل نے ہنگامہ کیا اس پر سنسج میں کہ وہ OBC سماج کی محلائیں اور درج سماج کے لوگ اور OBC سماج کے بہت سارے لوگوں کا جو ریپریزنٹیشن جو منتری منڈل میں ہوا ہے اس کو کچھ لوگ اس سے کنس میں ہیں ایسا لگتا ہے تو میں یہ جرور مانتا ہوں میں پردان منتری کی اس بات کو جرور سہی مانتا ہوں کہ پہلے کی سرکاروں کے مقابلے اس سرکار میں OBC اور SC کے لوگوں کی سنخیہ تھوڑی بڑھی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اب یہ الگ سوال ہے کہ ان کا دائت تو کیا ہے ان کا رول کیا ہے اور ان کے ادھکار کیا ہے اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر بہت ساری جگہوں پر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیجئے لیکن ان کا جو کام ہے ان کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ریموٹ کہیں اور ہو تو اس کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا ہے ابودہارن کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ OBC اور دلیت کو بیٹھا دیا ہے کافی منتری بنا دیا ہے لیکن اسی خالی میں جس سمیہ منتری منتری منڈل کا پنرگٹھن ہوا بستار ہوا ٹھیک اسی سمیہ جو نیٹ ہے اس میں OBC کے ریجرویشن کا بلکل کلیر کٹ کر دیا گیا کہ اس میں ریجرویشن OBC کو نہیں ملے گا 11,000 کے آس پاس جو سیٹیں ہیں وہ OBC کے جو کینڈیٹس تھے وہ ہاتھ دھو بیٹھے اس سے اور یہ کافیل سیلسلہ پہلے سے چلا رہا تھا تمیل ناٹ سرکار اس پر بہت مکھر تھی کہ ہر قیمت پر اس کو لے کر حاصل کر رہیں لیکن سرکار نے نہیں کیا اب آپ دیکھئے کون لوگ بیٹھائے گئے اور فیصلہ کیا ہوا اسی طرح سے اب آپ دیکھئے OBC کے بارے میں دلیت کے بارے میں اتر پردیش کی سرکار کا ریکارڈ دیکھ لیے مہلاؤں پر اتیачار کے مہلاؤں اتر پردیش سرکار کا ریکارڈ ہے دوستو وہ جرور میں بتانا چاہوں گا 59,583 یہ جو سنخیہ ہے کرائم کی مہلاؤں کے خلاف یہ میرا آکڑا نہیں ہے بھارت سرکار کے گریم انترالے کا آکڑا ہے اور بتایا یہ گیا ہے 7% crime بڑھا ہے اتر پردیش میں مہلاؤں کے خلاف 7% گھٹا نہیں ہے بڑھا ہے رام راج میں ابھی حالی میں ہم نے کانپور دیہات کی تصمیر کیا نے اس تصویر کو ٹویٹ کیا ہوا کیا اس پر کوئی ہلکی کاروائی ہوئی اس طرح کی انیک گھٹ نائیں ہیں حال میں جس طرح سے مہلاؤں کو پیٹا گیا ہے تمام پردرشن وں سمدائیوں کو نوکری مت دیجئے ان کو آپ بیروزگار کر دیجئے ان کو آپ ریجرویشن سے بنچت کر دیجئے ایفرمیٹیو ایکشن مت دیجئے تو اس لیے یہ جو جھنجھنا ہے کہ پانچ لوگوں کو یا سات لوگوں کو منتری بنا دو اور کرونوں لوگوں کو ان کے ادھیکاروں سے بنچت کر اس کو لے کر جو ایک بڑا سوال جو اُبھرتا نظر آ رہا ہے کہ آخر اس میں جنرلزم یعنی میڈیا سے جڑے ان لوگوں کو جو سرکار اور بیوستہ کی کمیوں کو سامنے لاتے ہیں انہی کو کیوں نشانے پر سادھا گیا ہے دو چار اور لوگ ایسے جو ستہ یا رہے ہیں کچھ ایک تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ستھاپت لوگوں کے بیچ کوئی بیپکشی کھیما ہو اور پتا چلا کی آپ سی کونٹر ڈکشن کی وجہ سے ان کی جاس کوئی کرا رہا ہو اگر اس میں کہیں کوئی involved نہیں ہے ستہ سے جڑا آدمی تو پھر کون involved ہے سب سے بڑا پرشنی آئی ہے جس کی مجھے لگتا ہے پرطال کی جانی چاہیے نمشکار آداب ستھ سریعت آداب